جی اسلام علیکم ویلکم ٹو پاکستان سٹاک نیٹک امید ہے کہ آپ تو ماندوز خریر سے ہوں گے ایک ویڈیو کل میں نے ایک بات کی تھی کہ یار یہ جو مارکٹ کا ڈاؤن فال ہے اس میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کا کچھ اتنا عمل دخل مجھے نظر نہیں آتا مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے تو بہرحال اس پر نظر دورانے کی کوشش کی گئی تو اس میں ایک دو تین چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی جن کو فیلٹر اٹ کیا گیا دیکھیں انٹرسٹ ریٹ اٹس سیلف جو ہے وہ مارکٹ پر اثر انداز ضرور ہوا ہے لیکن اس کا انپیکٹ جو ہے وہ ہمیں کچھ خاص نظر نہیں آیا یہ جو مارکٹ کا ڈاؤن فال ہے یہ انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے نہیں ہے لیکن اگر آپ انٹرسٹ ریٹ کو اس میں شامل بھی کرنا چاہیں اس کا امپیکٹ مابنا چاہیں تو میرا کہلہ ہے کہ وہ کچھ پانچ پٹھنڈ سے زیادہ نہیں ہوگا زیادہ تر جو معاملات ہیں وہ فینانشل سیچویشن تو بہرحال کافی ارسے سے پاکستان کی خراب ہے لیکن اس کے ساتھ جو دیگر معاملات ہیں ان کا امپیکٹ مجھے کچھ زیادہ نظر آ رہا ہے جب تحقیق کی تھوڑی سی تو پتا چلا کہ لاہور میں کوئی سمینار ہوا ہے کوئی ایک آدھ دن پہلے میرا یہ ایک ذاتی خیال ہے کہ مارکٹ کے ڈاؤن فال میں اس سمینار کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے دیکھئے آج سے چند سال پہلے کسی نے سمینار کیا تھا اور اس سمینار میں فینانشل سیچویشن کے اوپر تھوڑا سا تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا کہ جی فینانشل سیچویشن پاکستان کی ٹھیک نہیں ہے تو برحال مجھے یہ اس سمینار کا یہ جواب اس سمینار کی صورت میں ملتا ہے کہ سمینار کا جواب جو ہے وہ سمینار سے دیا گیا ہے تو برحال یہ وہ اس سمینار کا تو شاید کوئی اتنا امپیکٹ نہیں آیا تھا لیکن اس سمینار کا امپیکٹ بہت زیادہ آیا ہے یہ میری ایک اپنی ذاتی رائے ہے ہم اس کو کسی بھی صورت پولیٹیکل لیاں کسی اور معاملے سے نہیں جوڑ ہے لیکن سر ہمارا تو پیسہ لگا ہوا نا ہم نے تو دیکھنا ہے کہ بھئی کیا وجہ ہے اب جب اتنا سٹرونگ ریاکشن جو ہے وہ ایک سمینار کے اندر جو ہے وہ جب سامنے آیا نہ کہ صرف کسی ایک طرف سے بلکہ وہ کیا کہتے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک تو ایسی صورتحال میں دیکھئے جو کاروباری آدمی ہوتا ہے نا وہ بڑا ڈر پوک ہوتا ہے وہ اپنے کاروبار پر سٹیک کاروبار کو سٹیک پر نہیں لگاتا وہ اس کی زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس ان معاملات سے دور رہے اور جیسے ہی کچھ معاملات مزید خراب ہونے کو اس کو لگتا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ سمیل ہی صرف آ جائے نا تو وہ فوراں اپنا بوریا بسر لبیٹنے کی کوشش کرتا ہے کل کا مارکٹ کا ڈاؤن فال اور آج کا مارکٹ کا ڈاؤن فال ان دونوں کو اگر میں جمع کروں تو جواب آتا ہے سیمینار برابر سیمینار یہ میری ایک اپنی رائے ہے اس سے آپ لوگ ضرور اختلاف فرمائیے لیکن میرا یہ ایک تجزیہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا باقی جو مارکٹ کی صورتحال ہے اس پر انشاءاللہ تلہ جو ہے وہ ویڈیو ابھی میں نے بنانی ہے تو وہ کچھ ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ آپ تک پہنچ جائے جو مین ریزن تھی جو میری سمجھ میں آئی وہ میں نے آپ سے بیان کر دی اب آپ لوگ اپنے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے کہ آپ اس اونٹ کو یہ اونٹ جس کروڑ بھی بیٹھے آپ نے اس کی انٹرپیٹیشن کیسے کرنی ہے یہ ہر بندے کا اپنا حق ہے اور آپ کو بھی اپنے پیسے کے حوالے سے اس چیز کی انٹرپیٹیشن اپنی مرضی سے کرنی چاہیے اللہ حافظ